وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں باقی تشہر چھڑ دیو الا ما شاء اللہ ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کونسی نفع مند چیز پہنچے گی اور کونسی نقصان والی اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح لیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے اترا میں نفع و نقصان کا مالک ہوں امدازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں آپ کے نفع و نقصان کی تو بات بھی نہیں ہو رہی میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے وَلَاُكُمْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں خود سے غائب کو جان لیتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں خیرِ کسیر جمع کر لیتا ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وَعِی کے ذریعے بتاتا ہے جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے وہ تو نبی کی شان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَاء اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ لیکن اگر نبی الاسلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کا حال پتہ چل جائے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکاہ نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی جو گولڈ اترہ ہی پڑا ہے زکاہ ڈبل دینی پڑی ہے کیوں قیمت اوپر چلی گئی تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلارٹ بھی بیچ کے گولڈ لے کے رکھ لینا تھا پلارٹس اترے اوپر نہیں گئے جنہ گولڈ گیا وَمَا مَسَّنِيَسُ خیرِ کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آکے مارا جائے گا وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا دوسرے راستے سے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیئے ہی نہیں ہے جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کچھ سکا وہ ویسے ہی ہوا جیسے صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھیچی کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں عطبہ کی اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی